اور آج ہم ڈیسرس کریں گے کوششن آنسر آب چپٹر گریوٹیشن جو کی اس کا تھرڈ پارٹ ہے دو پارٹ پہلے آ چکے ہیں اس میں تو اگر چینل پہ نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجی اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجی تاکہ نئی ویڈیو کی تو دیکھیں کوششن آنسر کی بات کرتے ہیں فورٹین کوششن تک ہو گئے تمہارے فیپٹین کوششن کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھتے ہیں پھر اس کو سوال کریں گے کہہ رہا ہے سٹون is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 میٹر پر سیکنڈ ایک سٹون ہے جو vertically upward کے اگر آپ نکھا جا رہا ہے ٹھیک ہے کتنے میٹر پر سیکنڈ سے چالیس میٹر پر سیکنڈ سے ٹیکنگ زی کی ویلو کتنے نہیں ہمکو ٹین میٹر پر سیکنڈ سکوائر ٹھیک ہے جو کی ایکسیلیسن ڈوٹو گریبٹی ہے پھر کہہ رہا ہے find the maximum height reached by the stone آپ کو پتہ کرنا ہے کہ maximum height جو کی کور کی اسٹون نے وہ پتہ کرنی ہے سیکنڈ کہہ رہا ہے what is the net displacement and total distance covered by the stone ٹھیک ہے تین چیزیں پوچھے کوششن میں پہلے ڈائگرام بناتے ہیں اس کے بعد سمجھنے چیزیں کیا ہیں ٹھیک ہے دیکھو کوششن کے حساب سے کہا جا رہا ہے مارلو یہ گراؤنڈ ہے گراؤنڈ سے ایک سٹون کو پھینکا جا رہا ہے اوپر مارلو ہم نے سپیڈ کیا رہا ہے انیشل سپیڈ 40 میٹر پر سیکنڈ جس سے سٹون پھینکا گیا ہے یہ اوپر گیا ہوگا گیا ہوگا گیا ہوگا finally یہ رکا ہوگا اس کے بعد گرا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ maximum point ہوگا جہاں تک یہ جائے گا اس کے بعد گرناہ سٹارٹ کر دے گا تو یہ جو ہے point اور یہاں سے یہاں تک کیا میں بات کروں تو یہ maximum height ہو جائے گی جو پہلی بات ہم سے پہنچی ہے کہ maximum height کتنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ گرا ہوگا اس طرح سے ہم دکھا دے رہے ہیں یہ گرا ہوگا نیچے mean پہ یعنی کہ اس طرح سے آکے یہ ground پہ ہٹ کیا ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے نکال لیں اس کی maximum height کتنی ہے تو یہاں سے لے کے اور یہاں تک کی journey کورتے ہیں دیکھئے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم ایک formula use کر سکتے ہیں کون سا v square is equal to u square plus twice of a into s ٹھیک ہے finally جب یہاں پہ رکے گا object اس کو بات گرنا start کر دے گا تو جب رکا آیا object تو speed کتنی ہوگی 0 تو final speed کتنی ہوگی یہاں پہ 0 ٹھیک ہے 0 کا square initial speed کتنی تھی ہماری 40 تو 40 کا square ٹھیک ہے plus twice a کی value کتنی لگی minus of 10 up-back down-back minus of 10 ہی linear آپ کو ٹھیک ہے اور s کی value کتنی لگی ہے آپ کو s کی value آپ کو calculate کر رہی ہے اس کو s مان لوں h مان لوں جو مر جئے تو یہ ہوگیا 0 یہ ہوگیا 40 into 40 and this is equal to minus 20 into s اس کو ادھر لے آتے ہیں تو 20 into s کتنا ہو جائے گا ہمارا 40 into 40 اس کو solve پڑھتے ہیں 0 سے 0 cancel out 2 سے 2 cancel out تو s کتنا آگیا ہمارے پاس 80 یعنی کہ 80 meter آگئی maximum height of the point from the ground ٹھیک ہے تو یہ ہوگیا اس کے بعد کہہ رہا ہے question میں what is the net displacement and total distance net displacement object یہاں سے گیا maximum height تک باپس آکے گرا تو net displacement کیا ہوگیا جس point سے start کیا تھا اسی point پر آکے گر گیا ہے بلکل سیدھا گیا ہوگا سیدھا ہے آپ کو یہ دکھانے کے لیے کیا گیا ٹھیک ہے بلکل سیدھا گیا ہوگا اور سیدھا واپس آیا ہوگا تو net displacement کیا ہوگیا اس کا net displacement کیونکہ جو starting point ہوئی کیا اس کا terminating point تو net displacement ہوگیا zero اچھا total distance کتنی ہوگی this plus this یعنی جانے کی اور total آنے کی ٹھیک ہے تو جانے میں کتنا یہ distance کتنی ہمارے پاس 80 میٹر جو ہم نکال چکے ہیں اور آنے میں کتنا 80 میٹر تو net distance کتنی ہوگی یعنی total distance کتنی ہوگی total distance یہ کتنا ہو جائے گا آپ کا یہ ہو جائے گا 80 plus 80 ٹھیک ہے تو کتنا ہوگی 160 میٹر بات سمجھ جا رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ تا question آپ کو سمجھنا تھا اس میں چلیں next question تر دیکھتے ہیں question کہہ رہا ہے calculate the force of gravitation force of gravitation calculate کرنا ہے between the earth and sun یعنی earth اور sun کی بیچ میں gravitation force ہے وہ آپ کو نکالنا ہے given that mass of earth mass of earth دے رکھا ہے آپ کو and of the sun sun کا mass دے رکھا ہے average distance between them average distance دے رکھئی ہے simple ہے اس میں ہم کیا کریں گے ڈائیگرام بنا لیتے ہیں ایک بنا لے رہے ہم earth جس کو ہم e سے رینوڈ کر رہے ہیں اور ایک بنا لے رہے ہم sun جس کو ہم s سے رینوڈ کر رہے ہیں ان کے بیچ کا distance دے رکھا ہے ہم کو کتنا دے رکھا ہے یہ دے رکھا ہے 1.5 into 10 to the power 11 meter ٹھیک ہے اس کا mass دے رکھا ہے mass of earth کتنا دیا ہے 6 into 10 to the power 34 kg ٹھیک ہے اس کا mass دے رکھا ہے mass of sun یہ کتنا ہے آپ کے پاس 2 into 10 to the power 30 kg تو سمپل ان کے بیچ میں attraction جو force لگ رہا ہے force of gravitation وہ آپ کو نکالنا ہے formula ہمارے پاس کیا ہوتا ہے f is equal to g m1 m2 m2 یعنی ki mass of earth into mass of sun اور r ان کے بیچ کا کتنا ہے ان کو r لے سکتے ہیں تاکہ اگلے ocean میں اس کو لکھیں ہم لوگ ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا آپ کے پاس کتنا ہو جائے گئی یہ ہو جائے گا آپ کے پاس 6.67 10 to the power minus 11 اور m e کتنا ہمارے پاس 6 into 10 to the power 34 kg اور یہ کتنا آپ کے پاس twice into 10 to the power 30 kg 10 to the power g and r and r 1.5 into 10 to the power 11 اور اس کا whole square چلی اس کو solve کرتے ہیں ہم نے اس کو solve کیا تاکہ تاکہ مارے پاس 10 to the power 10 to the power 10 to the power 10 to the power project vertically اتاکہ اسی ٹائم کیا ہوا ہوا ہے ایک دوسرا stone vertically پھینکا جا رہا یہ اوپری طرف from a ground with a velocity of 25 m per second جو کی velocity سے کتنی 25 m per second ٹھیک ہے calculate when and where the stone meets اچھا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ڈیاجرام مناتے ہیں بھنی التالج رکھا تھا کام سمجھ پاو دیکھئے کیا ہو رہا تھا ہم نے ایک سٹون اوپر سے گرایا ہے اور اسی ٹائم پہ ایک سٹون نیچے سے فینکاتا ہے تو دیکھیں جب سٹون گرایا گیا ہے تو اس کی سپیڈ کیا ہے سٹارٹنگ سپیڈ جیرو اور جب فینکا گیا ہے نیچے سے اس کی سپیڈ دے رکھی ٹونٹی فائی میٹر پر سیکنڈ اور یہ جو ہائٹ ہے یہ ہنڈرڈ میٹر ہے ٹاور کی ٹھیک ہے سٹون مال لو اوپر سے ایس ایس ڈسٹینس ایس ڈسٹینس نیچے جا کے اس والے سٹون سے ملتا ہے مطلب یہ اوپر سے آ رہا ہوگا یہ نیچے جا رہا ہوگا ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے آ کے مل رہا ہے تو اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ اگر مال لو یہ دونوں یہاں پہ ملنا ہے اس پوائنٹ پہ اوپر سے ڈسٹینس یہ ایس ہے تو نیچے کتنی ہو جائے گی ہنڈرڈ مینس ایس ٹھیک ہے ڈیفنیٹلی ہو جائے گی ہنڈرڈ مینس ایس تو دیکھئے کیا ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے ہاں پہ اس کو سولو کر سکتے ہیں آرام سے اگر میں اس پوائنٹ کی ڈسٹینس نکال پاؤں تو میں ٹائم بھی نکال پاؤں گا اب اس والے سیکشن میں اور اس والے سیکشن میں جو ٹائم لگے وہ دونوں کیا لگے سیم کیونکہ سیم ٹائم پہ دونوں گرائے گئے ہیں اوپر سے گرائے ہیں نیچے اس میں کھا گیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ ہم پہلے اس والے سٹون کی لئے کلکولیشن کریں گے پھر اس والے کے لئے کلکولیشن کریں گے بات سمجھا رہی ہے تو ہم نے سب سے پہلے اوپر والے سٹون کی لئے بات کی تو ہم نے ایک کوشن یوز کی یہاں پہ ایسے جوکل ٹو یو ٹی پلس ہافی ٹی سکوائر کیا یوز کی ایس ایکول ٹو یو ٹی پلس ایک بات آپ کو سمجھا دوں اگر آپ برٹیکل موشن کر رہے ہو ڈاؤن ورڈ تو ڈسپلیسمنٹ ویلوسٹی نیگیٹیو ہو جاتے ہیں اور اگر آپ اپورڈ موشن کر رہے ہو تو ڈسپلیسمنٹ ویلوسٹی کیا ہوتے ہیں پوزیٹیو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی کی بیلو ہمیں سا مائنس ہی لیں گے ایک بات دھیان رکھنا ہے اگر اپر سے نیچے موشن ہو رہا ہے تو ڈسپلیسمنٹ ویلوسٹی کیا ہوتے ہیں کوئی نیگیٹیو اور نیچے سے اوپر موشن ہو رہا ہے تو ڈسپلیسمنٹ ویلوسٹی کیا ہوتے ہیں پوزیٹیو ہوتے ہیں ٹھیک ہے چلیے اب بات کر لیتے ہیں تو ڈسپلیسمنٹ دیکھیں اوپر سے نیچے آرہے ہیں تو یہ مائنس ہو گیا u کی value 0 ہو گئی plus half a کی value minus 10 into t square solve کیا ہم نے تو minus s is equal to minus 10 by 2 into t square solve کیا تو minus minus cancel out s کی value ہو گئی 5 into t square تو یہ equation first آگی مارے پاس اب ہم نے equation یہاں پر 2 بنائی ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے اس کے لیے یعنی نیچے سوپر جا رہے ہیں ملوک تو 100 minus s is equal to ut plus half t square ٹھیک ہے تو 100 minus s دیکھیں positive رہے گا u بھی positive رہے گا لیکن g کی value minus رہے گی چاہے آپ اوپر سے نیچے آوے پھر نیچے سوپر جاؤ تو 100 minus s is equal to 25 into t plus half minus 10 into t square simple ہے solve کیا 100 minus s is equal to 25 t minus 10 by 2 کریں تو 5 into t square اب equation 1 سے ہم نے s کی value 5t square یعنی 5t square کی value s place کر دی یہاں پر تو دیکھئے یہ ہو گیا آپ کے پاس 100 minus s is equal to 25t minus s 5t square value یہاں سے رکھ دی solve کیا ہم نے تو 100 minus s is equal to 25t minus s اس کو ادھر لائے تو s cancel out ہو گیا 100 is equal to 25t تو کتنا ہو گیا 100 is equal to 25t cancel out کیا تو 25 4 جا تو time کتنا آگیا آپ کا 4 second کتنا آگیا 4 second ٹھیک ہے اب t کی value equation 1 میں رکھ دو t کی value equation 1 میں رکھیں تو s is equal to کتنا ہو گیا 5 4 s square 5 into 16 یعنی 16 5 جائے 80 s کی value 80 meter آگی یہ s کہاں سے top سے 80 meter نیچے stone ملیں گے پھر نیچے سے count کرو تو کتنا ملے گا 100 minus s 20 meter اوپر تو کہنے مطلب کیا ہوگا 20 meter پہنچا میٹر جا دونوں مل گئے ہوں گے اور ٹائم کی بات کریں تو ٹائم کتنا لگا اس کو ٹائم لگا 4 سیکنڈ تو چار سیکنڈ کے بعد دونوں پتھر ملے ہیں اور کس جگہ ملیں گراؤن سے 20 میٹر اور ٹاپ سے 80 میٹر تو یہ بہت اچھا کوششن تھا اگر کوششن کو آپ کو سمجھ نہیں ہے تو اس کو pause کر دوبارہ دیکھ لیجئے چلی ہم نیس کوششن دیکھتے ہم کوششن نمبر 18 ہے اور اس چپٹر کا ہی لاس کوششن ہے جو ہمارے سیلیکٹی ٹوپک ہے اسی بیسی کے طرح اس میں فلوٹیشن مگر ہٹا دیا گیا تو اس کوششن یہاں پہ سسنے کریں گے تو جو کوششن سے ان میں لاس کوششن ہے ایکسرسائز کا چلی دیکھتے ہیں ایو بال پھینکی جا رہی ہے باپس آ رہی ہے جو اس کو پھینکنے والا اس کے ہاتھ میں ٹھیک ہے آفٹر سیکس سیکنڈ چھے سیکنڈ کے بعد فائنڈ بہلاسٹی بتانی جس سے یہ پھینکی گئی اوپر بڑی کوششن ہے اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے اس میں ڈائیگرام بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے نا ڈائیگرام بنایے تو آپ کو چیز سمجھ آ جائیں گی گراؤنڈ سے اس نے بول کو پھینکا ہے اس سے پھینکا اور اس طرح سے باپس بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے تو جو تھوڑا رہے اس کے ہینڈ میں باپس آگے گر رہا ہے یہاں تک گیا ہوگا تو جو پھینکا ہے ٹھیک ہے یعنی یہاں سے یہاں تک پھینکا اور باپس آگے تو اس کو ٹوٹل ٹائم لگ رہا ہے وہ کتنا لگ رہا ہے ٹوٹل ٹائم کتنا ہے چھے پوچھا ہے کس پھینکا گیا مان لو ویلوسٹی سے پھینکا گیا وہ کس ویلوسٹی سے تو اب ویلوسٹی سے پھینکا گیا تو دیکھیں کیا کریں اس میں تو ہم لوگ کیا کریں گے تو یہاں سے پھینکا گیا اوپر جا کے رکا ہوگا تو فائنل سپیڈ یعنی فائنل لگ رہا ہے اس کو نکال سکتے ہم لوگ کو ایسے نکال لیں گے وی ایسے نیچے سو پر جا رہے تو ویلوسٹی ڈسپلیشن پوزیٹیو ایکسیلیشن نگیٹیو تو یہ آپ کے پاس بی کی بیلو تو زیرو ہو چکی ہے پلس کا یو یعنی یو پلس ایک کی بیلو اگر بات کرتے ہیں کی ٹائم کی تو میں نے آپ کو بتایا تھا چھے سکنٹ ٹوٹل لگ رہا ہے جانم اور آنم جتنا ٹائم جانم لگا ہوگا ہوترا ہی آنم لگا ہوگا تو یہ کتنا ہو جائے گا آپ کے پاس سکنٹ ہم ڈائرٹ کر سکتے تو یو کتنا جائے پاس 30 میٹر پر سکنٹ جس سپیڈ سے وہ پھینک گیا ہے ٹھیک ہے پہلی بات دوسری بات کہہ رہا ہے کی maximum height کتنی ہوگی وہ آپ کو پتا کرنی دیکھیں maximum height کیسے نکال سکتے نکال سکتے وی سکوائر مطلب 0 سکوائر پلس ٹوائس آف ایس وی تو اس کو سول پرتے اس کو اٹھال آتے تو یہ ہو جائے گا آپ کے پاس 900 ہے نا یہ کتنا ہو جائے آپ کے پاس 900 اس کو سول پرتے تو this cancel out 45 ٹھیک ہے کیا ہوگی 45 تو یہ پہ ہم اس کو سول پرتے تو h کی بیلو کتنی آجائی 45 ہے نا کیا جائی 45 میٹر تو جو ہائٹ ہے یہاں سے 45 میٹر ہے ٹھیک ہے آگے بات کرتے ہیں کیا چار سکنڈ کے بعد پوزیشن پوچھئی چار سکنڈ پوزیشن کیسے نکال رہو تین سکنڈ تو لگ چکے ایک سکنڈ یہاں سکتے ہو یا تو ایسے نکال لوں تو یہاں سے یہاں تک آنے میں ایک سکنڈ آنے کتنا کیا ہوگا دیکھو تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اوپر سے ایک سکنڈ کے بعد کی پوزیشن کور کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کو دیکھ کر لیتے ہیں ہم لوگ اس والے موشن کنسیڈر کر لیتے ہم لوگ تو یہاں سے موشن سٹارٹ ماننگ اوپر سے نیچے کے لیے تو ہمارے پاس سٹارٹ سپیٹ کیا ہو جائے گی ٹائم کو پتا ہے ون سیکنڈ چکنڈ بات کر رہا تین سیکنڈ لگ چکے تو ایک سیکنڈ دل لیا تو ہم کو پتا کرنا بیسکل تو ہم کیا کر رہے ایک کوشن نیوز کر لیتے ایک ایک سٹارٹ ایس 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 تو اب دیکھئے کیا رہا ہے تا ہوفوار سیک انڈ کی بعد بتاو تو تین سیکنڈ میں میں کتنا سہ گئے پوزشن پوچھ رہا ہی پوزشن ٹا سیکنڈ me tho فوٹی فائی میٹر اور سپ iki انڈ کے بعد کب کو کا ٹھا ہے پانچ میٹر تو اب position پتہ کرنی ہے تو یہاں سے لِکے یہاں تک j Application کی تنی ہوگئی دیکھو یہ کتنا تا 45 اور باپس کی تنہ آگیا میکر تو اعی ہوسanyah کیوٹ شتور کو پوزشن کیتنے ہوگئی 45-5 کتنا ہوگیا 45 5-5 میٹر کتنا ہو گیا یہ ہو گیا آپ کے 40 میٹر پاس سمجھا رہی ہے تو یہاں سے یہاں تک 45 گیا تھا لیکن اگلے ایک سیکنڈ میں وہ واپس آگیا ہے ایک پانچ میٹر تو کتنا بچا 45 میں سے 5 میٹر کم گیا تو کتنا 40 میٹر بچا تو یہ position after 4 سیکنڈ ہے تو اگر اس کوشن آپ کو دوبارہ دیکھنا ہے اس کو pause کر کے دوبارہ دیکھ لیجئے اور کوشس کرو سمجھنے کی اس ٹائپ کوشن آپ کو بہت زیادہ ملیں گے آگے جو آپ سائنس سیسٹی میں جاؤ گے اور کونسپٹ کیلئے کو بھی سیکلی ٹھیک ہے کونسپٹ اگر آپ کو سمجھا جائے گے تو کیسا بھی question آپ کر پاؤ گے پھر بھی اگر ان questions میں آپ کو doubt ہے کہیں پہ بھی تو آپ کمنٹ چیکس میں بتا سکتے ہیں مجھے اور میں اس کو solve کرنے کوسس کروں گا and thanks for watching